موسیقی راجستان میں کرونا متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے سکولوں میں دوبارہ سختی بڑھا دیکھے ہوم دیپارٹمنٹ کے بعد محکمہ تعلیم نے بھی آن لائن پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کا احکامات دیئے تھے تاکہ بچے گھروں میں رہ کر محفوظ تعلیم حاصل کرسکی لیکن پرائیویٹ سکول چلانے والے منمانی پر اتر آئے ہیں کرونا کی سب سے زیادہ متدیش شکل اومیکرون بھارت میں داخل ہو گئی ہے جنوبی افریقہ میں دنیا کا پہلا کیس سامنے آنے کے نو دن بعد جمعیرات کو کرناٹک میں اس قسم کے دو کیس ریپورٹ ہوئے ہیں وہی راجستان میں بھی تشویش بڑھ گئی ہے راجستان پولیس میں نوکری کی تالاش میں نوجوانوں کے لیے سنہری موکہ ہے ریاست میں 4588 اسامیوں کے لیے کانسٹیبل برتی امتیان کا انقاد کیا جائے گا اس میں پولیس ٹیلی کام میں پولیس کانسٹیبل، کانسٹیبل روائیور، کانسٹیبل بینڈ اور کانسٹیبل کی برتی کی جائیں گی مہنگائی کے حلاف 12 دسمبر کو ہونے والی کانگریس کی ریلی پر اتجاد شروع ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں ریلی سے جمع ہونے والے ہزاروں لوگوں کے حجوم سے کرونا پھیلنے کے امکان پر بحث کی گئی ہے ایڈوکیٹ راجش مٹھا نے ہائی کورٹ میں مفاد آمہ کی عرضی دائر کی ہے راجستان حکومت جلد ہی بجلی کارپوریشن میں ٹیکنیکال اسسٹینٹ کی 1512 خالی عسامیوں پر برتی کا عمل شروع کرے گی بجلی کے وزیر باور سنگھ بارٹی نے یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ ایشوہ گیلوت نے خالی عسامیوں پر جلد برتی کرنے کی ہدایات دیکھ ہے جس کے بعد میکمہ نے برتیوں کی تیاریاں شروع کر دیکھیں بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد کی آج 137 وی یوم پیدائش ملک میں منائی جا رکھی ہے اسی زمان میں ملک بر کے شہروں اور دیہتوں میں ڈاکٹر راجندر پرشاد کی تصویر پر گلپوشی کر کے انہیں خراج ایک قدد پیش کیا جا رکھا کے بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد ملک کے واحد رینما تھے جو دو بار صدر منتحب ہوئے تھے کرونا کے اومیکرون ویریانٹ کے حوالے سے پوری دنیا الٹک ہے جنوبی افریقہ میں پہلی بار آنے والا اومیکرون اسٹرون اب دنیا کے کئی ممالک میں دستک دے چکا ہے جنوبی افریقہ سے بھارت لوٹے ایک ہی کمبے کے چار لوگوں میں کرونا پایا گیا ہے جس کے بعد محکمائی سیتھ الٹ ہو گیا ہے ڈلی میں مہنگائی ہٹاؤ ریلی پر پابندی کے بعد ریاستی کانگرس نے مرکزی اور ڈلی حکومت کے دورے رویے کے خلاف ایت چارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی پی سی سی کے دفتر میں صافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈلی پردیش صدر چوہدری انیل کمار نے اس کا اعلان کیا ہے ڈیجیٹال مالیاتی حدمات کے ٹکنالوجی میں بھارت کی پیش اقدمی کے تحرف کے طور پر وزیراعظم نریندر موڈی جمعہ 3 دسمبر کو ویڈیو کانفرنس کے زیرعہ عالمی کانفرنس انفیٹی فارم کا افتا کریں گے جس میں ستر ممالک کے پالیسی ساز کاروباری اور ماہرین شرکت کریں گے پارلیمنٹ کے جلاس کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں صافیوں کے داخلے پر پابندی کے خلاف ایڈیٹرز صافیوں اور فوٹو جرنلس نے آج یہاں اتچارج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ صافیوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کے لیے فوری طور پاس جاری کیے جائیں